حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھیالیس بابو طافی من سید البحری دریا میں سمندر میں جو مچھلی مر کر اوپر آ جائے پانی کے کیا اس مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے اگر مچھلی مر کر اوپر آ جائے سمندر کی تہپر پانی کے اوپر تو ایسی مچھلی کا کھانا حرام ہے حدثنا حشام بن عمار حدثنا مالک بن انس حدثنی صفوان بن سلیم سعید بن سلامتر من آلی ابن الازرق ان المغیرت بن عبی بردت و هو من بن عبد الدار حدثنی سمیع با حررت يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البحر تہور ماؤه الحل ميتته قال ابو عبداللہ بلغنی عن ابی عبیدت الجواد انہو قال هذا نصف العلم لئن الدنیا بر و بحر فقد افتاک فی البحری و بقی البرو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے خابل استعمال ہے وضو کیا جا سکتا ہے اس سے غسل کیا جا سکتا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے سمندر کی مچھلی حلال ہے ابو عبداللہ نے فرمایا ابو عبیدہ جواد سے خبر ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے کیونکہ پوری دنیا یا تو خوشکی ہے یا سمندر ہے صرف دو حصوں پر مشتمل ہے پوری دنیا سمندر ہے یا خوشکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سمندر کے بارے میں خبر دے دی فتوہ دے دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردار اس کو زبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹڈڈی ہے جیسے اور مچھلی ہے زبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں یہ حلال ہے اب خوشکی باقی رہ گئی مطلب سمندر میں جو مخلوق ہے اس کے بارے میں فتوہ دے دیا گیا آدھا علم حاصل ہو گیا اب خوشکی پر بسنے اور رہنے والے جانوروں کا حکم باقی ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ کونچلی سے شکار کرنے والے درندے کا گوشت کھانا حرام ہے ایک مطلق حدیث شریف ہے اس سے جو جو بھی کونچلی سے شکار کرنے والے ہیں شیر ہے چیتا ہے ببر ہے اور بھیڑیا ہے لومری ہے یہ پورے جانور اس حدیث شریف کی روشنی میں حرام قرار دیے گئے اب جو مچھلی سمندر کے اندر مر کر اوپر آ جائے پانی کے اس کے بارے میں فقہہ کا اختلاف ہے فقہہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حلال ہے جبکہ اکثر فقہہ کے پاس بشمول امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ دریا کے سب مردے درست ہیں بعض فقہہ فرماتے ہیں سمندری جانور ہیں مر بھی گیا تو درست ہے لیکن خود بخود مر جائیں یا شکار سے مریں اس میں اختلاف ہے البتہ اس بات پر فقہہ کا اتفاق ہے کہ مچھلی سمندری جانور ہے اگر مچھلی سمندر سے حاصل ہو جائے اور زندہ ہو تو وہ حلال ہے اس کو زبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر مر کر باہر نکلے پانی کے پانی کے اندر مر جائے مرنے کے بعد جیسے عام طور پر اوپر آ جاتی ہے چیز ایسی مچھلی کو عربی میں توفی کہتے ہیں مر کر جو پانی کے اوپر آ جائے ایسی مچھلی کے بارے میں فقہہ کا اختلاف ہے لیکن احناف کے پاس ایسی مچھلی کا کھانا حرام ہے جو خود بخود مر کر پانی کے اوپر آ جائے اب بعض فقہہ کے پاس مینڈک کے بارے میں کیا حکم ہے اس بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ بعض فقہہ کے پاس مینڈک حرام ہے اور باقی دریا کے جانوروں میں تین قول ہیں کیونکہ مینڈک بھی سمندری جانور ہے مچھلی بھی سمندری جانور ہے تین قول یہ ہے پہلا قول یہ ہے کہ کل جانور دریا کے سمندر میں دریا میں پانی میں رہنے والے تمام جانور حلال ہیں ایک قول ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ مچھلی کے سوا کوئی جانور سمندر کا پانی میں رہنے والا حلال نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ جو خشکی کے جانور حلال ہیں ان کی شبیح دریا میں بھی حلال ہے یعنی زمین پر بسنے والے جو جانور زمین پر جو حلال ہیں جیسے بکرا بکری مینڈہ مینڈھی اور گائے بھینس بیل وغیرہ اگر اس جیسے جانور اگر سمندر میں بھی رہتے ہیں تو وہ حلال ہیں جیسے باس فقہ کے باس گھوڑے کا گوش کھانا حلال ہے تو سمندری گھوڑا دریائی بکری دریائی حرن اور دریائی جو دیگر جانور ہیں زمین پر بسنے والے اگر دریائی میں سمندر میں بھی رہتے ہوں تو وہ بھی حلال ہوں گے اور جو جانور خشکی پر یعنی زمین پر بسنے والے جو جانور حرام ہیں اس جیسے جانور اگر سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں تو وہ بھی حرام ہوں گے جیسے کتہ ہے دریائی کتہ ہے تو وہ بھی حرام ہوگا دریائی خنزر ہے تو وہ بھی حرام ہوگا بہرحال امام اعظم ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کے بعد جو مچھلی مر کر خود بخود پانی پر آ جائے تیرتے ہوئے تو اس مچھلی کا کھانا حرام ہے سیدنا علیہ مرتضی کرم اللہ وجہہو اپنے دور خلافت میں آپ کوفہ میں بازاروں کا دورہ کیا کرتے تھے اور ایسی مچھلی بیچنے سے منع فرماتے تھے ایک طرف خلافت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور مخلوق پر آپ کنٹرول بھی کیا کرتے تھے بازار میں خود آپ درہ لے کر ہنٹر لے کر گھوما کرتے تھے اور کوئی ایسی غلط یا حرام کوئی چیز بیچ رہا ہو تو اس کی تنبیح کرتے تھے اس کو سزا دیا کرتے تھے تو بہرحال حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے غالباً کہ آپ نے تافی مچھلی کو بیچنے سے اس کو کھانے سے آپ نے منع فرمایا آپ نے خود یہ براہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی اس لئے آپ خود نگرانی بھی کیا کرتے تھے اور جائزہ بھی لیا کرتے تھے تافی مچھلی سمندر کے اندر ہی تو پھر وہ مچھلی حلال نہیں ہے اس کو نہیں کھا سکتے البتہ زندہ ہو سمندر سے نکال لی گئے تو اس کو اب زباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی سے باہر آنے کے بعد وہ مر جاتی ہے لیکن پانی کے اندر خود مر جائے وہ باہر نکالنے سے پہلے مر کر اوپر آ جائے خود با خود پانی پر تیرتے ہوئے تو پھر ایسی مچھلی نہیں کھائی جا سکتی البتہ امام شافعی کے پاس سمندر کے تمام مردن حلال ہیں سمندر کے نہیں اس میں بھی اختلاف ہے امام شافعی کے پاس نے تین قول ہیں یہاں پر فقہہ کے کہ سمندری جانور جو حلال قرار دیے گئے ہیں ان میں کون کون سے جانور مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ سمندر کے پورے جانور چاہے سمندری گھوڑا ہو سمندری کتہ ہو یا سمندری بکرا ہو مختلف جتنے بھی جانور ہیں سب ایک قول یہ ہے کہ سب حلال ہیں لیکن مفتابی قول یہ ہے سحی قول کے صرف مچھلی حلال ہیں سمندری جانوروں میں اور بعض فقہہ کہتے ہیں کہ خوشکی پر جو جانور حلال ہیں جیسے حرن ہیں اور بکرا ہے بکری ہے ایسے جانور اگر سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں سمندری حرن ہیں دریائی تو وہ حلال ہوں گے لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً روایتوں میں گزرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لئے دو سمندری جانوروں کو حلال کیا گیا مچھلی اور ٹڈی حدیث نمبر تین ہزار دوستو سنتالیس حدثنا احمد بن عبدتا حدثنا یحیب بن سلم ان الطائفی حدثنا اسماعیل بن امیتان ابی الزبیر ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَلْقَ الْبَحْرُ اَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَقُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَقَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جانور کو دریا کنارے پر ڈال دے یا پانی کم ہو جانے سے وہ مر جائے تو تم اس کو کھاؤ اور جو دریا میں مر کر تیرتے ہوئے آئے یعنی تافی ہو جائے اس کو مت کھاؤ لہذا امام آزم و بحنی فرحمت اللہ علیہ کے پاس اور دیگر فقہہ کے پاس بھی توفی یعنی وہ مچھلی جو خود اسے پانی کے اندر مر جائے اور اوپر آ جائے تیرتی ہوئی ایسی مچھلی کا کھانا حرام ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو